اپنی اپج کو بیچنے کے لیے منڈی آنے والے کسانوں نے دموہ میں منڈی سچپ پر کچھ سمائے پہلے رشبت لے کر تول کرانے کے آروپ لگائے تھے لیکن ثبوت نہیں مل پانے کے کارل کچھ نہیں ہو سکا جب یہاں پر کینٹین چلانے والے سنچالک نے اپنے پرانے بھوکتان کے ساتھ پرانے معاملوں کے نپٹارے کی بات منڈی سچپ سے کی تو منڈی سچپ نے بیس ہجار روپائی کی مانگ کر دی جس کی پہلی قسط کے روپ میں دس ہجار روپائی کی رشبت لیتے لوکا یکتر ٹیم نے منڈی سچپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا لوکا یکتر کی کارلوہی کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ منڈی سچپ رشبت میں بشواس رکھتے ہیں دموہ کی کرسی اپج منڈی میں پدست منڈی کے سچپ کے کے ریکبان نے منڈی میں کینٹین کے ساتھ ساف سفائی کا کام کرانے والے سنچالک راجش بیاس سے پرانے بھکتان کرنے کے لیے بیس ہجار روپائی کی رشبت مانگی تھی جس پر کینٹین سنچالک نے پہلے تو منہ کر دیا لیکن لوکا یکتر میں اس بات کی شکایت کرنے کے بعد پیسہ دینے کا من بنا لیا جس کی بات پہلی قسط کے روپ میں جب راجش بیاس نے منڈی سچپ کو دس ہجار روپائی دیے تو لوکا یکتر ٹیم نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اس معاملے میں کینٹین سنچالک نے گھٹنا کی جانکاری دی لکا یکتر ٹیم شکایت ملنے کے بعد دمو پہنچی ٹیم نے سمائی کا انتجار کیا جیسے ہی کینٹین سنچالک سے منڈی سچپ نے رشبت لی تب ہی ٹیم نے چھاپا مار دیا مانڈی میں جہاں انداتا اپنی مہنت کی فضل کو بیچنے کے لیے آتا ہے اور جی توڑ مہنت کے بعد اسے فصل کا دا ملتا ہے وہیں اسی منڈی میں ایسے لوگ ان کی مہنت کی کمائی کا دوروپیو کرتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کی لوکا یکتر کی کارواہی کے بعد ایسے رشبت خور ادھیکاری پر منڈی پرشاہسن کیا کارواہی کرتا ہے سیاگا ٹیوی نیوز کے لیے دمو سے شانتہ نو بھارت کی ریپورٹ